موسیقی گاؤں کے پنچائت سدسے سے اپنا سیاسی سفر شروع کرنے والے چودری بھجنلال حریانہ کے ایک لوتے ایسے راجنیتہ ہیں جو سب سے لمبے سمیتک ریکارڈ حریانہ کے مکھے منطری رہے وہ کل ملا کر تین بار چیف منسٹر بنے اور ان کا کل کاریکال لگ بھگ بارے سال کا رہا ایک اور انوٹھا ریکارڈ بھجنلال کے نام ہے وہ آدم پورویدھان سواکشیتر سے ریکارڈ نو بار ویدھائک نرواشت ہوئے ان کے علاوہ چودری دیویلال آٹھ بار جبکہ ڈاکٹر منگل سین اور عوم پرکاش چوٹالہ ساتھ ساتھ بار ویدھائک رہے بھجنلال تین بار لوگ سوا کے سدس سے نرواشت ہوئے جبکہ وہ اپنے جیون میں سال انیس سو نینیرمے میں کرنال لوگ سوا سیٹ سے بھاجپا کے آئی ڈی سوامی سے چناو ہار گئے آئی ڈی سوامی وہی شکش تھے جب انیس وڈسٹھ میں وہ ایسار کے ایس ڈی ایم تھے اور تب بھجنلال نے آدم پورویدھان سوا سیٹ سے جیت درج کی تھی تب انہیں جیت کا سیٹی پکٹ آئی ڈی سوامی نے دیا تھا اور بعد میں انہی آئی ڈی سوامی نے کرنال سیٹ سے بھجنلال کو چناو ہرا دیا ان کے جیون میں یہ پہلی اور انتیم ہار تھی لالوں کی سیاست میں بھجنلال ایسے لال بھی رہے جنہوں نے اپنا ویدھان سوا کشیطر نہیں بدلا اور انہوں نے انیس سو اڑسٹھ کے بعد کئی چناو آدم پورویدھان سوا سے لڑے اور اپنا آخری ویدھان سوا چناو بھی دو ہزار آٹھ میں آدم پورو سے لڑا بھجنلال اکلوتے ایسے لال بھی رہے جو دیویلال اور بنسیلال دونوں کی کیبینیٹ میں منتری رہے سال انیس سو اڑسٹھ میں بھجنلال بنسیلال کی سرکار میں منتری بنے تو اس کے بعد بھی جون انیس سو ستتر سے لے کر جون انیس سو نواسی تک دیویلال کی سرکار میں بھی منتری رہے بھجنلال نے ہی سال انیس سو نواسی میں دیویلال کی سرکار گرا دی تھی اور تب چالیس ویدھائکوں کو اپنے پالے میں کر خود چیف منسٹر بن گئے تھی چودری بھجنلال کا جنم چھے اکتوبر انیس سو تیس کو پاکستان کے بہاولپور کے گاؤں کوتوالی میں ہوا وہ انیس سو انواسی سے انیس سو بیاسی انیس سو بیاسی سے انیس سو چھیاسی اور انیس سو اکیانمے سے انیس سو چھیانمے تک تین بار ہریانہ کے چیف منسٹر رہے انیس سو باون میں اپنے گاؤں محمد پور روحی سے پنچائت سدسے بنے اس کے بعد بلاک سمیتی کے میمبر رہے اور انیس سو اڑھ سٹھ میں پہلی بار آدم پور ویدھان سوا سے ویدھائک چونے گئے اس کے بعد وہ انیس سو بہتر انیس سو ستتر انیس سو پیاسی انیس سو اکیانمے انیس سو چھیانمے سال دو ہزار اور دو ہزار آٹھ میں آدم پور ویدھان سوا سے ویدھائک بنے بھجن لال نے بے شک اپنا ویدھان سوا اکشیتر کبھی نہیں بدلا لیکن انہوں نے سنسدی چناؤ جرور الگ لگ لوگ سوا اکشیتروں سے لڑے انیس سو اناسی میں ہسار سے انیس سو اٹھانمے میں کرنال سے اور دو ہزار نو میں ہسار سے سانسد بنے انیس سو چھاسی سے لے کر انیس سو اکیانمے تک راجیہ سوا کے سدسے رہے اور کیندر سرکار میں کریشی منتری بھی رہے سروادھیک نو بار ویدھائک بننے کا ریکارڈ بھجن لال کے نام ہے تو دیوی لال بھی آٹھ بار ویدھائک رہے دیوی لال انیس سو باون انیس سو انسٹھ میں سرسہ سے جبکہ انیس سو بانسٹھ میں فتیاباد سے ویدھائک رہے انیس سو چوہتر میں انہوں نے روڑی سے چناؤ جیتا انیس سو ستتر میں بھٹوکلا سے ویدھائک چنے گئے جبکہ انیس سو بیاسی انیس سو پچاسی اور انیس سو ستاسی میں مہم ویدھان سبا اکشیتر سے ویدھائک رہے جبکہ چودری بنسی لال چھ بار توشام سے جبکہ ایک بار بھیوانی سے ویدھائک رہے اسی طرح سے اوم پرکاس چوٹالا اور ڈاکٹر منگل سین کو بھی سات سات بار ویدھائک بننے کا افسر ملا بھجن لال نے اپنے سیاسی کریئر کا آگاز پنچائی سدسے گروپ میں اپنے گاؤں محمد پور رہی سے کیا تھا انہوں نے لدھیانہ میں گھی کا کاروبار بھی کیا اور کچھ سمیں انہوں نے آدم پور میں کپڑے کی دکان بھی چلائی بھجن لال پنچائی سمیتی کے سدسے بننے کے کچھ سال بعد انیس سو سٹھ میں ویدھائک بننے میں کامیاب ہو گئے اور ویدھائک بنتے ہی وہ منتری بن گئے اور اس کے قریب ایک دشک بعد ہی وہ مکھے منتری کی کرسی تک پہنچ گئے بھجن لال کی ایک خاصیت رہی کہ وہ اپنے ویرودھیوں سے بھی بہت پرسنتہ سے ملتے تھے اور راجنیتی قویش نہیں رکھتے تھے پیرو ریپورٹ ریپبلک ہریانہ